موسیقی آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کسی دی بیمار پرسی کرنا کسی دا حال پوچھنا ایک اسے صدقے تو کٹ نہیں کسی نو حوصلہ دینا کسی صدقے تو کٹ نہیں موسیقی اور جس طرح اسی اے چیزہ نو بہ کے انتظار کر رہے اور نہیں آدھے جڑے لوگ پکھے اندرہ جڑے اے چیزہ نو احتتاعت نہیں رکھ دے وہ کس طرح اے چیزہ نو انتظار کر دے اوڑ گے وہ کس طرح اے اے چیزہ نو بدوی گ دے اوڑ گے وہ کس طرح اے اے چیزہ نو بالے دے پر سوڑ دے اوڑ گے بکرے دے نار تھتیزار دی فریج بھی لیندنے پا جی کہ دی دنیا دے ویچ پھیر رہے ہو تسی تو انہوں نہیں پتا ہے نا چیزاں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی خدمت چھے حاضر توڑا ہوسٹ بابر بے گئی بی ایجی ٹیو دی طرف ہوں ناظرین میں مجود ہوں جی اجی گجرات اور ساڑھے نال مجود نے جناب بہت اچھے انسان اور بہت اچھے آرڈسٹ زاکر علی صاحب زاکر علی صاحب جناب پیشے دے لے آزنا پینٹر نے پینٹر چونکہ جڑا وقت اڈوانس آیا ایک تے پہلے تے نا نو جڑا بہت زیادہ متاثر کیتا او متاثر کیتا ہے نا نو گورنمنٹہ پاکستان نے میں اور فلیکس نے میں فلیکس جڑا آیا پینٹر دی جڑی ایک کمی جڑی مانگ گئی او کٹ گئی اور اس تو بعد پھر رئی سے ہی کسٹ جڑی ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب دی طرفوں کیونکہ دیواران جڑی آنے لکھنی آئی ہیں کہ تے بھی لکھوان دا کام جڑا او بہت کٹ گیا سو اینا دا کام سی جڑا ہنر سی او دی مانگ کٹ گئی اور ایک راستہ سے دور چلے گئے لیکن او دور بیک جاندہ 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 اور پھر انسان نو کس مورت لیا جاندہ ہے کہ اینا دی والدہ بیمار سانا او تقریباً مسلسل ٹھاران تو وی سال چار پائی تے انہیں بیماری چھ گزارے نے اور اے اپنی سکت اور اپنی حمد دے مطابق انہ دی خدمت جڑی انہیں جاری رکھی اور الحمدللہ جے اللہ نے قدیس آنویں موقع دیتا تے کوشش جننی کا حیسی ساڑی قاد بسات دے مطابق اسی بھی انہیں دے نال کھڑے رے لیکن افسوس کہ آج جو اس دنیا چھ نہیں اوہ سایا تھنڈا جڑا ماما دا سایا ہوندہ سیڑتے اوہ انا دے سیڑتے نہیں ریا اگوہ زندگی چھ جنیاں بینے اوہ شکل دا پیران ہے تے ماما جڑیاں نے کیونکہ تھنڈیاں چھاماں ہوندی یعنی چھاماں ٹر جانا دنیا چھ دا نیم البدل نہیں ہے بہت ساری چیزان دا نیم البدل مل جاندہ لیکن یہ دا کوئی نیم البدل نہیں اور بے حصی اور بد نصیبی اے وے کہ ساڑے آس پاس ملان تے مناریاں چھ رہنا لے لو کہ کیوں نہیں سوچ دے کہ کسے نو جا کے اوہ دی ضرورت دا اوہ دیاں جڑیاں ضروریات نے اوہ کچھ ہیاں جانا چلو اسی عام زندگی تے نہیں پچھ دے لیکن ایک ایسا وقت ہوندہ ہے جنو مرند جوند کہن دے نے ساڑا اخلاقی فرض بندہ ہے ویسے تے ساڑا فرض بندہ ہے کسی اپنے آس پاس سجے خبے سارے دیکھئے اگر اللہ تعالیٰ نے سانو سے یہ دیتی ہے چاہے ایک روٹی دی دیتی ہے اسی کسے دی ایک وقت دے کھانے دی یا کسے دی سادے پانے دی بھی ہیلپ کر سکنے ہیں سو سانو کرنا چاہیدہ ہے اور میں پہلے بھی دوستان دستا چلنا کہ صدقہ جڑا ہے صدقہ دییاں بہت ساری ہیں کسما نے کسی نو محبت نہ دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے کسے نو دعا دے دی نہیں یہ بھی صدقہ ہے کسے نو سڑک پار کرا دے نہیں یہ بھی صدقہ ہے کسے دا وزن اولڈ من دا زیادہ ہوئے انہوں چوکے انہوں منزل تک بچا دینا یہ بھی صدقہ ہے صدقہ دییاں بہت ساری ہیں اگر میں صبح تو لے کے شام تک تے اے صدقہ دییاں کسما نہیں اے میرے اللہ رب العزت دییاں صفتہ نے کہ کس طرح کس طرح سانو نے نیکی کرن دا موقع جڑا ساڑے خدا نے عطا کی تو کڑا رحیم تکریم ہے اسو اسی دعا گو وہاں کہ زاکر علی صاحب دی جڑے والدہ نے انہوں اللہ رب العزت جنت الفردوس جگہ عطا کرے اور انشاءاللہ بفضل خدا انہ دا جڑا کھانے دی مطلب ضرورت ہوئے گی انشاءاللہ بفضل خدا ساڑے بہت پیارے دوست نے اسلام بڑھ صاحب وہ جناب ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ہر قدم تھے مطلب وہ ست بسم اللہ جی آئے انہوں کرتے نے اور ساڑی دعا ہے اللہ تعالی اسلام بڑھ سامنو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور قدیوی او پچھے نیرے کے سے کام چوی خاصتہ عورتے میرے اے جڑے دوست نے میں جدوں میں انہوں نے گالک کیتی ہے تمہن انہوں نے قدیوی نا نہیں کیتی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام علیکم کیا آل سانجی تو اٹھا شکر الحمدللہ رب العربی اچھا اچھا برا وقت جڑا ہے یہ تے زندگی چنال نہ لی ہے سو اے تفان جڑا آیا اے دی جڑی تکلیف اور شدت انہوں تسی ہی محسوس کر سکتے ہو اسی کیا دے سکنے ہیں لیکن انہوں نے محسوس نہیں کر سکتے کی کہو گے ہارو شخص محسوس کر سکتے جی جدے میں ایک چیز اللہ تعالی نے رکھی اور وہ چیز ہے کہ درد ہو یا درد کا احساس ہو درد ہو یا درد کا احساس ہو کچھ نہ کچھ تو آدمی کے پاس ہو اللہ رب العزت نے اس سنس تو جنن واضح ہے اس احساس تو جنن واضح ہے ہارو شخص اس چیز انہوں نے محسوس کر سکتا جی دوسرا ہارو شخص محسوس کر سکتا ہے جڑھ لٹے پتے آگیا ہوگے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے جڑھ لٹے پتے آگیا ہوگے جڑھ لٹے پتے آگیا ہوگے ناظرین زاکر علی نے آنسوس گلدی گواہی نے کہ غریب آدمی کو صرف رشتہ ہی اندھے نے نہ پیسہ نہ تیلا نہ بیلڈگا نہ پلازے نہ پراپٹی نہ مکان سو وہ دیکھوں لوگ ہندہ ہے کہ رشتہ ہندہ ہے وہ رشتہ انہوں نے اپنا سرمایہ سمجھ دیا ہے انہوں نے اپنی حیات سمجھ دیا ہے اور انہوں نے بزرگ دنیا تو انہوں نے والدہ چلے گے اللہ تعالیٰ ان جوارے رحمت جگہ دے ساڑے باستوی بڑی دعا فرمان دے سانو لیکن میں کہنا کہ بہت سستا سو دا ہے اگر تو آڈے بھی کو آس پاس کو اس طرح دا کو جی ہے وے تو دیوں دوامہ لے لگو تو دوامہ بہت ضروری نہیں اور اگر کسے نو یہ غریب آدمی دے دل چھے جڑی گل رہ جندی ہو رہ جندی کہ کاش کاش میں بھی کسے اچھے ہسپٹل چھے اپنے والدین دا اپنے پین پائی دا اپنے عزیز دا میں علاج کروا سکتا او دی جتے تک اڈان ہندی ہے اڑدا ضرور ہے لیکن بعض دفعہ ساڑے معاشرے چاہیسا بھی ہندہ ہے کہ بندہ ڈردہ کسے نو کہندہ اپنے اگر کسے نو کہندہ ہے تو کہندہ ہے تو آکدار ہی نہیں انہیں چیزانہ فیصلہ اسی تو اسی نہیں کرنا کچھ حقیقتہ اور کچھ کھیٹنہ جڑی ہیں اوہ اللہ رب العزت دی ہیں جنہ نو اسی تو اسی سمجھن تو کاثرہ ہاں سانویں نہیں کرنا چاہیدہ بس یہ تھے انسان اگر کوئی سریں ساڑے آس پاس اگر آج سائنز آ کر دی والدہ چلے گے رنٹو رسی بھی جانا ہے صرف جگتے رہے سونے رابطہ نہ جانا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر اپنی حیاتی جسانوں کو شیخصہ کرنے موقع دے جسانوں کرنا چاہیدہ ہے سائنز یہ سبارے چکی تو آڑے نہ گال کرنے مقصد ہے کہ اسی انشاءاللہ ڈیوٹی تو آڑی کیتی ہمیشہ کر دے رہا گے دیکن کی یہ سوالیں نہ کہو کہ دنیا دا جو سسٹم ہے کہ مالد نال کلی ہندی ہے چکی ہندی ہے تو لوگ جنہیں پچھے نہ لی گال لے ہوئے نہیں پچھے دے تو کہنے دے نے کہ مر گیا بڑا افسوس ہو گیا لیکن یہ نہیں پچھے دے کہ یار نہ جندیاں کر دے تو نہ مردیاں کے مطلب تنوں کو لوڑ بھی کسی چیز دی بیگ صاحب سب تو بڑی بات تے اس ٹاپک تو تے اگر میں دوڑے نال پانچ دن بھی لگتار گلہ کردہ رہا تھے ایک گلہ نہیں ختم ہوگیا کیونکہ ہر او انسان جڑا حالات دا کٹیا ہوئے وقت دا کٹیا ہوئے رشتیاں دا کٹیا ہوئے انسانا دا کٹیا ہوئے مجبوریاں دا کٹیا ہوئے حاکما دا کٹیا ہوئے اور بے پروائی دا کٹیا ہوئے او دے اندر ایک تفاہن ہی تفاہن ہوندہ ہے اس طلابہ کچھ میں نہیں آیا اور جدو میں تسی جس طرح ایک گبارہ ہوندہ جس طرح ایک گبارہ دا کٹیا ہوئے جس طرح ایک گبارہ دا کٹیا ہوئے اور جدو میں ہوئے گا تھا ہی ہوئے گا اے ہی سسٹم ہے اے ہی مولے اے ہی بات ہے سب تو پہلی بات ہے اور ساڑھی سکھ وڈی اور پہلی آ رہے ہوئے اسی آپس ایک دوسرے نوہ سمجھ دے نہیں اسی آپس ایک دوسرے نوہ محسوس نہیں کرتے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کسی دی بیمار کرسی کرنا کسی دا حال پوچھنا اے کسی صدقے تو کٹ نہیں کسی نوہ حوصلہ دینا کسی صدقے تو کٹ نہیں نماز دا اصل مفہوم جہانا وہ انسان واسطہ ہی ہے انسان دی فلاہ واسطہ انسان دا انسان دینا جڑے رہے ہیں واسطہ بعد زکاة اللہ تعالیٰ نے زکاة انسان دیتے اس کے لئے فرض کر دیتی کہ جیڑے لوگ کمزور نے وہ کمزور نہ رہے جان روزہ روزہ بھی ساڑے تھے اس سے گلے فرض کیتا گیا تاکہ اسی روزہ رکھیے اسی اپنی زبان نو بنیے سانو پتہ لگے کہ پوک کی چیز ہے سانو پیاس لگے تو سانو پتہ لگے کہ پیاس کی چیز ہے اسی اپنی تمام خواہشات نو بن کے رکھیے اور سانو پتہ لگے کہ ایجڑیاں خواہشات نے صرف ساڑے اندر ہی نہیں جڑے ساڑے دو تھلے لوگ نے اونا دا بھی دیل کر دا ہے اونا کل نید اونا ہوتے کی گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ دی ہیں ساری نیمتہ سامڑے پیئی ہوئی ہیں اسی لوگ نہیں کھان دے روزہ دی آلت دے بیچے اور جس طرح اسی انہ چیزہ نو وے کے انتظار کر رہے اور نیا دے جڑے لوگ پکھے اندرہ جڑے اینا چیزہن دے اتتاعت نہیں رکھ دے وہ کس طرح اینا چیزہن دے انتظار کر دے انگے وہ کس طرح اینا چیزہن دے اڑوئی کر دے انگے وہ کس طرح اینا چیزہن دے بھالے دے بھی سوچ دے انگے کربانی جڑی ہے یہ تینی سے کیتے جاندے نے تینی سے کر کے یہ تے ایک کسا جڑا ہے وہ بندے دا اپنا ہوں دا کربانی کرنا رہے دا ایک کسا ہوں دا رشتے دارا دا ایک کسا ہوں دا گریب مسکین دا آج کون دے رہا جے گریب مسکین آج کون دے رہا جے رشتے دارا آج لوگ آج لوگ پنجی زاردہ بکرہ لیندے نے تے بکرے دے نار تھتی زاردی فریج بھی لیندے نے پا جی کےڑی دنیا دے ویچ پھیر رہے ہو تسی تو انہوں نہیں پتا ہے نا چیزہ نا کون جے تھے بابر بیگ صاحب بے حصی دے ویچے انسان تھے اپنے ماں پہ ہوتاک انہوں پول چکیا ہے پیڑا پراوہ ایرد گیرد انہوں یاد رکھنا تھے کہ پاسے رہا گیا ٹی ویہاں دے پچھ خبران سنی دی بابر بیگ صاحب بابر بیگ صاحب جس وقت سنی دا رہا ہے کہ فرانے بند نے تسیہ پیچھے جی پیڑنی دی خبر سن دے رہے ہو ایک شخص نے اپنی بیویزن نارا رہ گیا اپنی ماں کو اٹھیا کہ ایسا ظالم شخص ہو رہا ہو پیسے روز کسی واقعات بے دے ہو یہ دی کمی صرف ہے کہ ساڑے ویچے انسان ہی تھی نہیں دل میں تو اڑی سامنے دینا یہ لیا نہیں سکتا پر حقیقت بات ہے یہ کہ میں دل دے ویچوں اللہ تعالی اس گروپ دے ہو اس پورے سرکل نو اس پورے نیٹ ورک نو اور اس چینل نو خاص طور دے اے بی آئی ٹی ٹی وی نو اللہ تعالی ہمیشہ ترقیان دے ہوئے فلا دے ہوئے اور اللہ تعالی توانو اے امیت توفیق دے ہوئے کہ تسیہ ایسے طرح میرے جیسے کئی جیدے منتظر لوگ بیٹھے ہیں تسیہ یو نا تاک آپ پہنچ دے رہو آپ تسیہ پڑ دے رہو اللہ تعالی تمام دکھ تکلیفہ پریشانیاں دور کرے اللہ تعالی جان مال عزت رزق دے جذافہ کرے جی ناظرین اگر ساری رہادوی سی لگے رہیں گے جیدے نہ تسیہ محبت کرو گے جیدے کو پھر تسیہ دعا لیلو گے وہ داسمنٹ کی ویمنٹ کی کینٹا کہ ساری زندگی توانو دعا میں دن دارند ہے یہ ساری زندگی بھی مائک میں نہ دیکھے رکھا گا تینا دے مو شکرانے دیاں اور دعاوان جنہیں نکل دیاں رین گیاں سوہے ہوئے کہ زندگی ایک ور مل دی یہ بار بار نہیں اگر سانو توانو اللہ تعالی نے موقع دیتا ہے تیدے ویچے کسے نو راضی کر لیے اور کسے دی خدمت کر لیے کہ اللہ تعالی عرش مولد بیٹھ کے ساڑتے خوش ہو جو بے ادن آلی توڑا ہو سبابر بیگ توڑے کچھ آئے گا اجازت ہے انشاءاللہ پھر توڑی خدمت چازد رو مانگا کسے نوے ویڈیو نہ لگ او دو تک چل دیں چل دیں پیارے دیستان پیارا جنہارہ پاکستان زندہ بار موسیقی